بسم اللہ الرحمن الرحیم کرنے میں ذرا بار بھی تھکاوٹ نہیں ہو رہی آج ہمارہ سفر تقریباً ارلین دا مارننگ اپراکسی میٹلی چھے بجے کے قریب شروع ہوا ہے اور اس وقت ہم لوگ کوزہ گلی کے پاس پہنچنے والے ہیں کوزہ گلی سے کوئی پانچ چھے کلومیٹر آگے ایوبیا ہے تو ہمارہ سفر چونکہ جاری ہے ایوبیا کی طرف چھے سے ساتھ گنٹے ہمارے اس وجہ سے ہو گئے ہیں کہ رستے میں جو بھی بہترین اور اچھی جگہ آتی تھی ہم لوگ رک جاتے تھے وہاں تھوڑا بہت دیکھ بالکے اس جگہ اور اس موسم کو انجوائے کر کے تو اس کے بعد ہماری ٹیویلنگ ہوتی تھی مری میں بوربنگاہ میں تو ہمارا کم از کم ڈیڑھ سے دو گنٹے ہم لوگ رکے ہیں تو یہ بل کھاتی ہوئی روڈیں بوت اور سائیڈوں پہ لش گرین چیڑ کے دیار بیار کے درخت اور اوپر سے اللہ تعالی نے موسم بہت اچھا کیا ہوا ہے یہاں پہ گاڑی سے اگر آپ لوگ باہر نکلیں تو اس وقت اتنا اچھا موسم تھنڈ ہوئی ہے تو بہت ہی زبردست بہترین موسم اللہ تعالی نے آج ہمیں دیا ہے ٹیویلنگ کے لئے سو ہمارا تھوڑا سفر رہ گیا ہے اللہ پاک نے ایک بار پھر بہت اچھا موسم کر دیا ہے درمیان میں بادل تھوڑے سے کم تھے لیکن آپ یقین جانے یہ جو کے پی کے میں جیسے وقت ہم داخل ہوئے ہیں تو وہاں سے لے کے اب تک بہت اچھا اور بہترین موسم ملا ہے یعنی کہ بادل تقریباً دائیں بائیں اوپر ہمارے منڈلاتے رہے ہیں کچھ جگہوں پہ کم ہو جاتے تھے اور کچھ جگہوں پہ بہت زیادہ ہو جاتے تھے ایک دو جگہ پہ تو بہت زیادہ ہو گئے تھے وہاں لائٹنگ کی ضرورت پڑ گئی ہے اب بھی ماشاءاللہ فل کلوڈی موسم ہے سو دیکھتے ہیں آگے ٹرائیولنگ کرتے ہیں کہ کہاں تک یہ ہے تو جناب چلیے ہمارے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عم يتساءلون عن النبأ العظیم سو دیکھتے ہیں کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون ألم نجعل الأرض مهادہ والجبال أوتادہ وخلقناكم أزواجا و جعلنا نومكم صباتا و جعلنا اللیل نباسا و جعلنا النفار معاشا و بنینا فوقكم سبعا شدادا و جعلنا سراجا و خاجا و انزلنا من المعصرات ماءا فجاجا لنخرج به حبا و نباتا و جنات الفافا ان يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصون فتأتون أفواجا و فتحت السماء فكانت أبوابا و صیرت الجبال فكانت صرابا ان جهنم كانت مصادا للطاغین مآبا لابثین فیها احطابا لا يذوقون فیها بعدا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا انهم كانوا لا يرجون حسابا و كذبوا بآیاتنا كذابا و كل شيء احصيناه كتابا اذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا ان للمتقین مفازا حدائقا و اعنابا و كواعب اترابا و كأسا ارقا لا يسمعون فیها لغوا ولا كذابا جزاء من ربک عطاء حسابا رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه فی طابا يوم يقوم الروح و الملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا انا انذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت یداه و يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحیم و النازعات غرقا و الناشطات نشطا و السابحات سبحا ف السابقات سبقا ف المدبرات امرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون ائنا لمعدودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك اذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوا اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكمب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فطال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله لكان الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى فأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج الضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتبكر الإنسان ما سعى وبلزت الجحيم لمن يراه فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ولها النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لن يلبطوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك إلا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيني سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من